ڈپٹر گوانا سٹیٹ بینک سعید احمد نے کہا ہے کہ ڈالر کی قدر میں اضافہ کسی کی خواہش یا مطالبہ پر نہیں کیا گیا بلکہ یہ بنیل اقوامی مارکٹ میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہوا ہے سٹیٹ بینک مارکٹ کی سپلائی ڈیمانڈز کے حساب سے اس ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ فکس ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں چائنہ میں جن کے بہت ہی ٹریڈیشنل اور بہت زیادہ کنوینشنل قسم کی اپروچ ہے اکرانومی کے بارے میں انہوں نے پچھلے دو ہفتوں کے دوران ایک دن 1.9% اس کو کم کیا اگلے دن 1.6% دونوں کو ملالیں تو 3.5% کا ڈکلائن آیا ہے اگر آپ انڈیا کا دیکھیں ان کی تین پرسنٹ اگر ملیشیا کا دیکھیں 5.6% ہانگ کانگ کا دیکھیں سو سنگاپور کا دیکھیں تو انہوں میں بھی جو ان کی بڑی سٹیڈی ایک آنمی ہے ان کے پر ریزرز کی کوئی قلت نہیں ہے ان کے ہاں بھی اگر پچھلے مہینہ کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے تقریباً دس پرسنٹ کے قریب ان کی کرنسی ایڈجسٹ ہوئی ہے تو میں تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ مارکٹ فورسز آر ورکنگ دیر اور انشاءاللہ اس میں کوئی گھبرانے کے ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ نہ کرے